محمد نوی جعفر محمد نوی جعفر محمد نوی جعفر سٹوڈنٹس کا سیٹ ہے تو سب نے آپ نے لکھا جو میرے سامنے آپ لوگ موجود ہیں ایک دفعہ اپنی کلاس کو امیجن کریں اور دو چار پانچ جتنے بھی لوگ ہیں وہ آپ لکھنا شروع کریں کہ آپ کی کلاس کے اندر ایک بچہ ایو ہے وہ لکھ رہا ہے کہ میری کلاس میں کائنات اچھی سٹوڈنٹ ہے اس میں لائبہ اچھی سٹوڈنٹ ہے اس میں عشاء اچھی سٹوڈنٹ ہے ایک نے یہ لکھ دیا ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے جی میری کلاس کے اندر جو ہے وہ احتشام اچھا سٹوڈنٹ ہے اس کے اندر جو ہے انام اللہ اچھا سٹوڈنٹ ہے اس کے اندر کوئی اور ایک جو ہے وہ لوگوں کو ڈال لیتا ہے ایک تیسرا بندہ ہے وہ کچھ اور لوگوں کے نام لکھ دیتا ہے تو اس طرح سے ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنی ڈیفرنٹ تھنکنگز کو یوز کیا اور اپنی کلاس کے گوڈ سٹوڈنٹس کو ڈیفائن کر کے دے دیا ایک یہ بات ذہن میں رکھئے گا اب اسی کے پیرلل میں ایک اور اگزیمپل دینے جا رہا ہوں میں ابھی ان دونوں کو ریلیٹ کرتا ہوں ساتھ اب دوسرے بندے نے آپ سے یہ کہا میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں کہ آپ ایک ایسا سٹوڈنٹ سیٹ لکھیں لیٹس میں کہتا ہوں کہ write the set of the capitals of the provinces of پاکستان پاکستان کے چاروں صوبوں کے جو آپ کے capitals ہیں ففت ابھی admissible نہیں ہے ابھی تک جو کاغذات کے اندر اس لئے میں ففت کی بات نہیں کر رہا چاروں صوبوں کے جو آپ کے capitals ہیں ان کے نام لکھیں provinces کے capitals ہیں تو آپ کیا لکھیں گے لیٹس میں نے A سے بات کی تو A نے کہا کہ جی اس کا نام ہے لاہور کراچی پشاور اور جو ہے وہ کوئٹا B نے کہا لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا C نے کہا لاہور کراچی پشاور اور کوئٹا سو اب اس سیٹ کو اور جو پہلے میں نے example دیا دونوں کو ذرا relate کر کے چیک کریں میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ well defined actually ہوتا کیا ہے اب اس نے جب کہا ایک question کے اوپر یہ ہوا کہ چار provinces کے capitals کے نام لکھنے تھے تو A, B, C سب نے کیا کیا same لکھے لیکن جب میں نے کہا اپنی class کے اچھے good students کے نام لکھیں تو A نے اپنی thinking کو use کیا B نے اپنی thinking کو C نے اپنی thinking کو اور اپنی class کے کچھ merits ڈی merits کو سامنے رکھتے ہوئے تین چار لوگوں کے نام لکھ لکھ کے ایک set بنایا تو ذرا آپ دیکھ رہے ہیں thinking A, B, C کی اس وقت بھی اپنی ہی تھی جب میں نے کہا کہ آپ نے provinces of Pakistan میں کے نام لکھنے ہیں capitals کے thinking اس وقت بھی آپ کی اپنی ہی تھی جب میں نے کہا کہ آپ نے ان میں سے different جو ہے good students کے نام لکھنے ہیں لیکن یہاں کیا تھا equally defined تھا A کے لیے B کے لیے C کے لیے سب کے لیے لیکن ادھر کیا ہوا ادھر یہ تھا کہ جب اس نے اپنی thinking اس نے دوسروں نے بھی thinking کے مطابق لکھا لیکن جب ادھر لکھ رہے ہیں تو ادھر A different لکھ رہے ہیں B different لکھ رہے ہیں C different لکھ رہے ہیں تو آج سے پہلے تو یہ ذہن کے اندر رکھ لیں جب آپ کسی سے یہ کہیں گے کہ اپنی class کے good students کے نام لکھیں تو ہر ایک نے چونکہ different ideas کو مد نظر رکھا ہے ہر ایک کے لیے وہ چونکہ بات equally defined ہی نہیں تھی آپ یا تو parameters defined کر دیتے کہ یہ یہ parameters کے تحت اس بات کو لکھیں آپ نے ان parameters کو defined نہیں کیا سو اگر وہ parameters defined نہیں ہیں تو وہ set ہی نہیں ہے یہ بات clear کر لیں کیوں؟ کیونکہ وہ well defined ہی نہیں ہے تو well defined جو چیز نہیں ہے وہ set کے زمرے میں نہیں آتی یہ بات ایک تو پہلے میں نے well defined سمجھا دیا اب میں آتا ہوں طرف ایکچلی جو set ہے اس کی جو definition ہے یہ جو set ہے اس کو basically crisp set بھی بولتے ہیں crisp set اور پھر اس کی دوسری قائم میں میں بتا دیتا ہوں set basically بچو کیا ہے ایک function کا نام ہے set کیا ہے ایک function کا نام ہے میں آج totally ایک different بات بتانے جا رہا ہوں دھیان سے سنیے گا set ایک function کا نام ہے اور وہ کیسا set بناتے ہیں کسی universal کا سے وہ map کرے گا اور وہ map کرے گا zero one پہ ٹھیک ہو گیا ایک collection ہے جو جس میں سے ایک set بنے گا اس collection میں سے جو set بنے گا وہ کیسے بنے گا وہ map کرے گا zero اور one جو ہے set کے اوپر interval کی بات نہیں میں کر رہا فرض کریں first ten natural numbers ہیں first ten natural numbers ہیں اس collection کے اندر natural numbers تو اس first ten backyard میں سے میں کہا جب اس function میں one put کروگے تو یہ map کرے گا one پہ جب اس function میں two put کروگے تو یہ map کرے گا one پہ کیونکہ در elements ہی دو ہیں س mappings ہو رہی ہیں zero پہ ابھی میں نے کوئی element کو map نہیں کیا میں ابھی آپ کو اس طرف لے کے جا رہا ہوں جب آپ 4 put کرو گے تو let's say that میں کہہ دیتا ہوں map کرے گا 0 پہ 5 put کرو گے تو map کرے گا 0 پہ 6 put کرو گے تو فرض کریں میں کہہ دیتا ہوں map کرے گا 1 پہ اور up to 10 تک لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے میں let's لکھ دیتا ہوں 7 پہ map 0 8 پہ map 0 9 پہ map 0 اور 10 پہ map 0 یہ ہو گیا so اب اس میں وہ والے تمام elements جو 1 پہ map کر رہے ہیں that is the part of your set یہ set بنے گا کہ آپ نے کیا کیا کہ a is equal to کون سے elements لکھیں گے یہ اس وقت set بنے گا وہ set بنے گا کہ جو آپ اس میں سے وہ والے elements choose کر لیں جو 1 پہ map کر رہے ہیں so 1 نے 1 پہ map کیا 2 نے 1 پہ map کیا 3 نے 1 پہ map کیا 4 نے 0 پہ 5 نے 0 پہ 6 نے 1 پہ map کیا اور باگی سارے 0 so a set کے اندر یہ تمام elements آ گئے ابھی میں empty کی طرف جا رہا ہوں لیکن یہاں سے ذرا غور کریں کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارے elements 6, 7, 8, 9, 10 اس set میں موجود نہیں ہے اگر ایسا تصور ہے تو نہیں ایسا تصور نہیں ہے وہ وہاں پہ موجود ہیں لیکن map کر رہے ہیں 0 پہ اب اس کے بعد empty set پھر کیا ہو جائے گا empty set اس جو sense میں لے کے آئے گا اگر میں 1 کو بھی map کروں 0 پہ 2 کو بھی map کروں 0 پہ 3 کو بھی map کروں 0 پہ سارے elements کو اگر میں 0 پہ map کر دوں تو وہ 0 پہ map کرنے کے بعد جو میرے پاس ایک set بچے گا وہ سارے کا سارا set کیا ہوگا elements موجود تھے لیکن map 0 پہ کرنے کی بنا پہ وہ elements بظاہر آپ کو نظر نہیں آئے تو جو element آپ کو نظر نہیں آرہے آپ کہتے ہیں وہ elements وہاں پہ موجود نہیں ہیں وہ اس وجہ سے خالی کرتے جا رہے ہیں آپ اس کو اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ساری بات clear ہو جائے گی تھوڑی زیادہ یہ کہلیں میں اس کے بعد یہ بتاتا ہوں کہ یہ set کی definition کو یہ redefined کرنے کی وجہ کیا تھی اور اس کے آگے ایک fuzzy set آ رہا ہے basically یہ fuzzy اور اس کا دونوں کا ایک relation بیان کرنے کے لیے یہ ایسا تھا اب میں بات آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ empty set کی میں بات ختم کر رہا ہوں زیادہ اس کو میں tool نہیں دینا چاہ رہا اور اس پہ بڑی discussions ہو سکتی ہیں لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ میں کوئی محاذرائی نہیں چاہتا empty set کے اوپر میں آپ کو جسٹ ایک چھوٹا سا concept جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس concept پہ بات ہو رہی ہے otherwise اور کچھ نہیں ہے یہ میں آپ سب لوگوں سے بہت کم درجے کا بہت کم نیچے ہوں میں آپ لوگوں سے آپ بہت high five لوگ ہیں really sorry for that but میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں empty set کے بارے میں آپ کے let's say room ہے جس کے اندر دس لوگ موجود ہیں یہ zero one کا concept آپ جانتے ہیں logics کے تحت بھی zero آپ کا کسی چیز کو off کر دیتا ہے اور one آپ کا on کر دیتا ہے یہ lights چل رہی ہیں lights one پہ on ہیں zero پہ off ہیں اسی concept کو لے کے آئیے یہ zero one پہ وہ elements جو zero پہ map ہو جاتے ہیں وہ مدم ہو جاتے ہیں ختم بظاہر آپ کو لگتا ہو گئے لیکن وہ elements جو آپ کے one پہ map ہو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے چلملا رہے ہوتے ہیں جگ مگا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اب دیکھیں آپ نے button press کیا light کا on کیا مطلب one membership value دینا اس کو وہ on ہو گیا سب کچھ نظر آنا شروع ہو گیا off کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ایک بند کمرہ ہے empty set کی example سن لیں ایک بند کمرہ ہے اس بند کمرے کے اندر دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور رات کا وقت ہے آپ نے light on کی ہوئی ہے جب light on کی ہوئی ہے تو آپ بتائیں وہ کتنے elements کا ایک set ہے اس کے اندر کتنے لوگ موجود ہیں دس لوگ موجود ہیں جیسے میں نے پہلے ارز کیا دس لوگ موجود ہیں ابھی کیا تھا membership value آپ نے one دی ہوئی ہے تو سب نظر آ رہا ہے اب آپ کیا کریں وہ membership value zero کر دیں membership value جب zero کی مطلب کیا ہوا کہ میں نے اس button کو off کیا اور light کو بند کیا تو وہ مجھے اس room کے اندر اب بظاہر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا وہ جو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کر رہا ہوں کہ سارے کے سارے elements کی جو mappings ہے وہ zero پہ کروا رہا ہوں اب zero پہ map ہونے کی بنا پہ ہوا کیا کہ آپ کو نظر آنا بند ہو گیا ہوتا یہی ہے میرے دوستو کہ ایک خالی set empty set کے اندر ہمیں کچھ نظر نہیں آتا جس کی بنا پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ set کے اندر elements کوئی نہیں ہیں اس بنا پہ آپ ایسا کہہ سکتے ہیں امید ہے آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوگی نہیں بھی آئی ہوگی تو لاہر ہے یہ ایک technical point ہے یہ آپ آگے پڑھیں جب آپ emphil level phd level پہ آتے ہیں تو crisp اور fuzzy کے اوپر آپ کام کرتے ہیں تو آپ کو idea ہو جاتا ہے fuzzy mathematics پہ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو بات کروں گا وہ اس interval پہ mapping ہوتی ہے zero one سے ہٹا کے zero one interval set سے ہٹا کے interval پہ لے آتے ہیں لیکن اس پہ انشاءاللہ وہ میرا ابھی فیل وقت topic نہیں تھا کبھی بات میں بات کریں گے اس کے اوپر تو امید ہے آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی پھر بھی میں آپ لوگوں سے مادرت کے ساتھ کہ آپ اس کو دیکھ کے آپ کوشش کیجئے گا سمجھنے کی باقی میں کچھ نہیں کہہ سکتا زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اسی پروگرام تھی چینل پہ دوبارہ ملقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم اس ویڈیو دیجئے تو رانا انام اللہ اس ویڈیو دیجئے تو مستر طیب اور اللہ ملقات ہوگی اور اس ویڈیو دیجئے تو کائنات منی با خان شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم